اسلام علیکم ڈیئر سڈوڈینٹس میرا نام ہے عبدالجبار اور آپ دیکھ رہے ہیں رانہ جبار یوٹیوب چینل تو ڈیئر سڈوڈینٹس آپ کو اس وقت کی تازترین اور بڑی خبر سے کہہ کرتے چلیں کہ حکومت پاکستان نے نہ ہم اور گیارویں کی امتیانات کینسل کرنے کے حوالے سے اور دربہ کو نیکسٹ کلاس میں پرموڈ کرنے کے حوالے سے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے جی ہاں ناظرین آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بریکنگ نیو سے کہہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو ریڈ کلر کے سبسکریب بٹن پر کلے کر کے چینل کو لازمی سے سبسکریب کرنے کے ساتھ بیل نوٹفکیشن پر کلے کر کے آل پر بھی لازمی سے کلے کر کے رکھی گا تاکہ آپ کے ساتھ جو بھی کوئی ایجوکیشنل اپ ڈیٹ سبوت کے ساتھ شیئر کریں اس کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل جائے جو بھی حکومت پاکیتان کی طرف سے اگزامز کینسل یا جو بھی کوئی وکیشنل کے حوالے سے نوٹفکیشن ہے گا سبوت کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ اس چینل پر ہمیشہ کی طرح شیئر کرتے رہیں گے تو مکمل تفصیلات کے ساتھ بریکنگ نیو سے گاہ کرتے چلیں کہ جیسا کہ ہم نے آپ کے ساتھ کل ایک سبوت کے ساتھ نوٹفکیشن جاری کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ سیند مراد علی شاہ نے اعلان کیا ہے کہ نوہم گیارویں بارویں اور دسویں کی جو امتیانات ہیں وہ ہم ایک ہفتہ تک ملد بھی کر رہے ہیں تو اسی طرح سے اب مراد علی شاہ صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بودار کو تجویز جاری کر دیا کہ ہم اگزامز کینسل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کوئنڈ نائنٹینڈ کی فورت ویو کے کیسے دن بہ دن انکریز ہوتے جا رہے ہیں اور ہم نے چاہتے ہیں کہ طلبہ کی صحت پر کوئی افیکٹ پڑے تو مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بودار صاحب کو نوٹہ شیاری کر دیا تجویز پیش کر دیا کہ اگزامز کینسل کی جہاں ہم بھی ہماری حکومت بھی کینسل کرنا چاہتی ہے تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بودار شفقت محمود صاحب کو تجویز پیش کریں گے پھر شفقت محمود صاحب صبح حضرت علیم کو جو ہے تجویز پیش کریں گے صبح حضرت علیم جو بھی فیصلہ متفق کا آپس میں مل کر کرے گئے اسی پر عمل کیا جائے گا پھر نوٹفیکشن جاری ہوگا جو بھی بریکنیوز آئے گی آپ کے ساتھ اسی چینل پر سب سے پہلے شیئر کی جائے گی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے رکھئے گا اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ورس اپ نمبر ڈسکرپشن میں اللہ حافظ